اسلام علیکم ناظرین جی ایچ ٹی وی کے ساتھ میں آپ کا اوسع ادنان آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا محمد قاسم حسان صاحب ان سے ہم بات کریں گے کرونا وائرس کے بارے میں ان سے پوچھیں گے کہ کرونا وائرس جو ہے وہ مولانا صاحب کرونا وائرس جس نے پوری دنیا کو اپنی لبیٹ میں لیا ہوئے یہ ہمارے پر ایک عذاب ہے یا کہ ایک آزمائش ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگ اس چیز میں بڑا کنفیوز ہیں اور اکثر یہ سوالات پوچھتے ہیں آپ پلیز اس پر تھوڑی سی نوشن ڈالیں شکرا جزاک اللہ آپ نے گفتگو کا موقع دیا بندائنہ چیز کو نحمدو و نسلی اللہ رسولی الكریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ ہمارے بھائی نے سوال کیا ہے کہ کیا یہ کرونا وائرس جو ہے یہ وابال ہے یعنی عذاب ہے یا اللہ رب العزت کی طرف سے یہ آزمائش ہے ہمارے ہاں زیادہ تر لوگ اس خوش فامی میں ہیں کہ نہیں یہ اپنا آزمائش ہے اس پر دلائل بھی ہیں علماء کا اپنا اپنا استدلال کرنے کا انداز ہے بھارگیف مجھے ایک بحثیتِ طالبِ علم جو سمجھ آئی ہے بہت سارے لوگوں کے لئے یہ عذاب بھی ہے اور بہت سارے لوگوں کے لئے یہ آزمائش بھی ہے آزمائش نیک لوگوں کے لئے ہوتی ہے اور جو بد کردار لوگ ہوتے ہیں بد آمالیاں کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کے لئے یہ اللہ رب العزت کی طرف سے عذاب اور وابال ہوتے ہیں اور قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے یوں بھی فرمایا کہ ہم بڑا عذاب دینے سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب چکھاتے ہیں شاید کہ یہ لوگ واپس پلٹ آئیں یعنی اللہ رب العزت کی طرف رجوع کریں اللہ محفوظ رکھے خزشتہ دوار میں سلاب آئے زلزلے آئے کہت سالی یہ سماوی یا زمینی ارضی یا سماوی آفتیں یہ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ جنجوڑا جاتا ہے کہ لوگو تم باز آ جاؤ تو ہم اپنے اپنے گریبانوں میں جان کر دیکھیں کہ میرا کردار کیسا ہے میرا ایمان کس لیول کا ہے کتنا میرے اندر ایمان ہے اور میرے اس کے مطابق کیا عامال ہیں یا نہیں یہ تو نہیں کہ کہیں ہمارے اندر ایمان کو تھوڑا بہت ہو لیکن عامال میں ہم زیروں یا عامال تو ہمارے ہوں لیکن ایمان کے اندر ہم زیروں ایمان اور صالح عامال دونوں ضروری ہیں دونوں لازم و ملزوم ہیں تو یہ اپنا اپنا بندہ خود فیصلہ کر سکتا ہے کیونکہ دلوں کو اللہ جانتا ہے یا پھر وہ یہ ہوتا ہے کہ کرنے والا بندہ جانتا ہے کہ میں نے گزشتہ دور میں میں نے کیا گیا اب میں کیا کر رہا ہوں میں زندگی کا کس موڑ پہ کھڑا ہوں اسلام مجھ سے کیا تقاضہ کرتا ہے انبیاء کرام پر ان کے دور میں یا صحابہ اکرام کے دور میں مختلف علاقوں میں مختلف اوقات میں تاؤن کی وابا پھیلی تھی تو وہ ان لوگوں کے لئے آزمائش تھی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان بھی یاد آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا کہ ہر ایک کو اس کے ایمان کی بقدر ایمان اس پر آزمائش ہوتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بھی فرمایا کہ جب کسی کے کانٹا چپتا ہے کسی مسلمان کو مومن کو تو اس سے بھی اس کے گناہ چڑھتے ہیں گویا کہ یہ ہمارے گناہ چڑھنے کا ایک ذریعہ ہے اور یہ ہمیں ابارہ جا رہا ہے کہ تم اللہ کے قریب آ جاؤ اللہ کے در کے فقیر بن جاؤ صحیح معنوں میں اور استغفار کرو توبہ کرو اور اللہ رب العزت نے خود فرمایا کہ تم اللہ سے بخشش طلب کرو اللہ تمہیں معاف کر دے گا تو یہ اللہ رب العزت کے انعامات ہیں جہاں اللہ رب العزت سے معافی مانگنے سے انسان کی آخرت بہتر ہوتی ہے دنیا بھی سمر جاتی ہے اور اللہ رب العزت کا وعدہ ہے اللہ اس قوم پر کبھی اپنا عذاب نہیں بیجتا جو قوم استغفار کرتی ہے تو اس لیے وہ جو آیت میں نے شروع میں پڑھی ہے کہ اللہ چھوٹے چھوٹے عذاب چکھاتے ہیں کہ شاید کہ یہ لوگ واپس پلٹ آئیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم گناہگار ہیں ہم سیاہگار ہیں ہم خطاؤں میں ڈوبے ہوئے ہیں ہم بدعمالیاں کرنے والے ہیں تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک ہلکا سا ایک عذاب کی ایک جلکی ہے تو بہت سارے لوگوں کے لیے یقیناً دنیا میں آج بھی نیک لوگ موجود ہیں ان کے لیے یہ آزمائش ہے اور قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے یہ اس کو آزمائش بھی قرار دیا ہے دونوں پہلوں سے ہم دیکھیں تو دونوں طرف سے دلائل ملتے ہیں یہ بندہ خود اپنا فیصلہ کر سکتا ہے کہ میں بدعمالیاں میرے اندر موجود ہیں یا اچھے عمال میں کرتا ہوں یا میں ایمان سے محروم ہوں یا ایمان میرے اندر رچہ بسا ہوا ہے تو اس کے مطابق انسان فیصلہ کر سکتا ہے اللہ رب العزت نے یوں بھی فرمایا ہم تمہیں ضرور البتہ ضرور ازمائیں گے تقید کے ساتھ کس چیزے تو اگر آزمائش ہے تو پھر سبر کریں ہم اور اگر آزمائش نہیں ہے عذاب ہے تو یہ بندہ فیصلہ میں نے ارز کیا خود کر سکتا ہے تو بندہ اپنی اصلاح کرے تو اللہ کی طرف رجوع کرے اور اپنے ماضی اس کو دے کر اللہ سے گریہ زاری کرے معافی مانگے اور آئندہ اپنا مستقبل اور پختہ عظم کرے کہ میں آئندہ ایسے فسکو فجور سے بچوں گا اور دنیا آخرت کی عزت چاہتا بہت خوبصورت بہت خوبصورت انداز میں آپ نے بیان کیا ملانا صاحب بہت اچھا جواب تھا ناظرین ملانا صاحب کا کہ آپ انسان اپنے خود کا خود اندازہ لگائے کہ یہ میرے پر آزمائش ہے یا کہ عذاب اللہ تعالیٰ کا دیکھیں اگر ہمارے عمال اس قابل ہیں کہ ہم اللہ کے حضور ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ہم مطلب کہ کسی کے ساتھ برا نہیں کر رہے ہم دکا نہیں کر رہے ہم اللہ تعالیٰ کے اور اللہ کے نبی کے دین کے اوپر چل رہے ہیں تو یہ ہمارے پر آزمائش ہے ٹھیک ہے اور اگر ہمارے عمال بلکل نہیں ہیں ٹھیک ہے ہم ہر بری حرکت کر رہے ہیں ہم دنیا کی ہر چیز میں ہم رشوت خوری میں ہر چیز میں ہم انوال پھر ہمارے پر یہ عذاب ہیں عذاب الہی ہے تو مولانا صاحب یہاں پر ایک سوال میں پوچھنا چاہوں گا کہ ہماری قوم ٹھیک ہے میں دیکھتا ہوں تقریباً ہم لوگ یہ میڈیا کے ذریعے موبائل فونز یا دسلی انٹرنیٹ یا ہم لوگ بہت زیادہ گمرہی کی طرف زیادہ کم پھینے اس سارے سنیریوں میں اگر ہم اس کو دیکھیں تو یہ ایک عذاب کی صورت میں زیادہ دکھائی دیتا ہے کرونا ویرس تو اس لحاظ سے ہماری قوم کو ہم لوگوں کو اس سے بچنے کے لئے یہ اسلامی تعلیمت کیا ہیں ہم کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے حضور معافی مانگیں یا یہ چیز ہم سے ٹل جائے جی محترم آپ کا یہ سوال ہے کہ ایسی صورت میں ہمیں کیا کرنا ہوگا اور ہمیں اس وبا سے یہ آزمائش ہے یا عذاب ہے اس سے نکلنے کے لئے یقینا پریشانی تو ہے اگر آزمائش بھی ہو یا عذاب ہو پریشانی تو بہت بڑی ہے اور واقعا پریشانی ہے یہ اللہ رب العزت قادر مطلق ہے اللہ رب العزت طاقتوں کا مالک ہے اس نے ایک طاقت کی ہلکی سے ایک جلکی دکھائی ہے کہ پوری دنیا کو اس وبا نے گیرے میں لے لیا ہے تو ہمارے کرنے کے کام کیا ہیں ہم اپنے در ایمان پیدا کریں ایمانی گہرت پیدا کریں وہ کیسے پیدا ہوگی وستعین و بسبر و السلات وہ نماز پڑھنے کے ذریعے صبر کرنے کے ذریعے سے اور اللہ رب العزت کے حضور چکنے سے اللہ رب العزت سے کہ آگے اپنے آپ کو فقیر بنا کر کہ اللہ میں تیرے در کا فقیر ہوں تو اس طاقتوں کا مالک ہے تو مجھے معاف کر دے ایسے انسان گریہ زاری کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ اپنی خطاؤں کو دے کر روئے اپنی خطاؤں کو دے کر روئے کہ میں بڑا پاپی ہوں میں بڑا اللہ تیرے در کا فقیر ہوں بکاری ہوں اللہ تو مجھے معاف کر دے تو یہ فرائض تو ہم نے پڑھنے ہی پڑھنے ہیں نماز ایک ایسا فریضہ ہے جس سے انبیاء کو بھی استثناء حاصل نہیں ہے اللہ رب العزت نے خود فرمایا پیاری نبی آپ گھر والوں کو نماز کا حکم دیں اور خود اس کی پابندی کریں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا فانی سے جا رہے تھے آپ لوگوں کو یہی وسیعت کر رہے تھے نماز 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 تو نماز میں کتائی یہ ہے معاف نہیں ہوگی اس کے ساتھ ہم نے کیا کرنا ہے کسرت کے ساتھ استغفار کریں کسرت کے ساتھ چلتے پھرتے ہماری زبانوں پر استغفار ہو اور وہ روز مرہ کی دعائیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے بعد مغرب کے بعد بالخصوص اور زہر اثر اور عشاء کے بعد بالعموم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں کیا کرتے تھے وہ دعائیں ہم یاد کریں وہ اذکار کیوں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرتاج رسول کا فرمان ہے الدعا و السلام المومن دعا مومن کا احتیار ہے جہاں سارے احتیار میں سمجھتا ہوں جواب دے جاتے ہیں وہاں یہ دعا والا احتیار کام آتا ہے تو یہ دعائیں جو ہیں یہی رنگ لائیں گی دعا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرما دیا کہ انسان کی اللہ تقدیر بدل دیتا ہے تو یہ ہماری بدعمالیاں ہیں تو اللہ رب العزت نے خود فرمایا ان اللہ لا یگیر ما بی قومن حتی یگیر ما بی انفسم خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ جسے خیال نہ ہو اپنی حالت آ بدلنے کا علامہ اقبال مرحوم نے اس آیت کا ترجمہ شیئر میں کر دی ہے تو ہمیں اپنی حالت بدلنے کی ضرورت ہے تو آئیے ہم استغفار بالخصوص میں اپنے ناظرین سے اور سامین سے یہ دعا بھی جہاں ہم نے استغفار والی دعائیں کرنی ہے استغفار اور قصرت کے ساتھ یہ دیگر وظائف کرنی ہے یہ مشہور دعا ہے آج کل خاص طرح پر زیادہ مشہورگی پہلے اتنی نہیں تھی اور اللہ میں تو فکر بہت سالے لوگوں نے یاد بھی کی ہے مساجد میں لکھی بھی ہوئی ہے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں اللہ مجھے بچا لے گنجا پان سے بچا لے اللہ مجھے کوڑ کی بیماری سے بچا لے اللہ مجھے پاگل ہون سے مجنون ہون سے بچا لے اللہ مجھے ہر بری بیماری سے بچا لے تو یہ بہت بری بیماری ہے اس سے بری بیماری یقیناً ناظرین نے سامین نے اور میں اور آپ ہم نے نہ پہلے سنی نہ دیکھی کہ کیسے اس بیماری نے پوری دنیا کو جھکڑ لیا ہے اللہ ہم سب کو معاف فرمائی بہت شکریہ آپ صاحب بہت شکریہ جی ناظرین اس کا طریقہ کاروی حافظ صاحب نے بتایا کہ ہم اسی طریقے سے اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کر استغفار کر کے اس سے معافی مانگیں یہ جو عمل آخری جو مولانا صاحب نے بتایا کہ اللہ کے حضور دعا مانگنے ہاتھ اٹھا کر گڑ گڑا کر دعائیں مانگنے اللہ تعالی بہت رحیم ہے بہت کریم ہے وہ اپنے ایک بندے سے اپنے ستر ماں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے وہ ہماری کبھی دعائیں رد نہیں کرے گا انشاءاللہ ہم سب کو اللہ تعالی تفیق تعاف فرمائے اپنی دعا کی استغفار کی اپنی مغفرت کی اور اس بلا کو ٹاننے کی اللہ تعالی ہمیں تفیق تعاف فرمائے اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقا موسیقا